موسیقی سبجی نوڈلز اور گاننش میں مکھے روپ سے استعمال ہونے والی شمنہ مرچ کو سلاعت کے روپ میں بھی کھایا جاتا ہے لال ہرے اور پیلے رنگ میں ملنے والی شمنہ مرچ مرچ صحت کے لحاظ سے بہت فیدے مند ہے اس میں بیٹامین سی بیٹامین اے بیٹامین کے فائیور اور بیٹا کروٹین بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے شملہ مرچ میں کلوری نا کے برابر ہوتی ہے جس سے کلوسٹرول نہیں بڑھتا شملہ مرچ نہ کے بر بیٹامین سی اور بیٹامین اے کی جرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ اس کے اور بھی کئی فیدے ہوتے ہیں آئیے اس کے فیدے جانتے ہیں گھٹیا میں فائدے مند اگر آپ کو گھٹیا کی شکاید ہے تو شملہ مرچ کھانا آپ کے لئے فائدے مند رہے گا شملہ مرچ کو کنین کے ساتھ کھانا اور بھی فائدے مند ہوتا ہے کینسر سے سرچہ شملہ مرچ میں اینٹی آفزرن بھرپور ہوتے ہیں جو کینسر سے بچہوں میں مددگار ہے سلفر یوگی کو اور لائکوپین کی موجودگی بھی کینسر کی خطرے کو کم کرنے کا کام کرتی ہے آئرن کی کمی کے لئے شملہ مرچ بیٹامین سی کا اچھا مادیم ہے اور بیٹامین سی آئرن کے اپسوشن کے لئے بہت آوشک ہے آئرن کی کمی سے انیمیا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈائیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے شملہ مرچ بلہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں اثر دار ہے ایسے میں ڈائیویٹیز کے مریضوں کو ڈائیٹ میں شملہ مرچ شامل کرنے کی صلاح دی جاتی ہے بجن گھٹانے کے لئے شملہ مرچ کھانے والوں کا میٹابولیزم کافی اچھا ہوتا ہے جو کی بجن کب کرنے کے لئے بہت جروری ہے ہڈیاں اور توجہ کے لئے شملہ مرچ میں موجود بیٹامین سی جہاں توجہ کو کئی سنکمنٹ سے سرچت رکھتا ہے وہیں جوڑوں کو بھی مجبوطی دیتا ہے اس میں موجود بیٹامین کے خون کا تھکر جمانے میں مددگار ہے ایمونٹی بڑھانے کے لئے بیٹامین سی کے سیون سے ایمونٹی بہتر ہوتی ہے یہ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے ایمونٹی بوش کرنے میں سہیک ہوتی ہے بیوورس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بیوورس آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں دھلنے بار موسیقی